دوستو آپ سبھی کو پتا ہے کہ دنیا کے ہر ایک کونے سے ہر ایک مسلمان حج کی خواہش رکھتا ہے خج اسلام کا آخری ارکان اور بہت ہی اہم رکن ہے اس زمین سے تلبیہ کی گونج اٹھتی ہے جہاں پر امن کا پیغام دیا گیا تھا اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ دنیا کے تمام لوگوں سے بہتر ہیں اور اللہ کے سب سے قریب لوگوں میں سے ہیں یہاں ہر ایک حاجی اللہ کا مہمان ہے جو ہر ایک رنگ روپ سے پرے پاک اور شفاف احرام میں لپیٹی ہوئے خج کی خواہش میں یہاں آیا ہے اللہ کے گھر میں سب ایک ہیں نہ کوئی عرب ہے نہ غیر عرب نہ کوئی گورا ہے نہ کوئی کالا ایک چیز جو انہیں ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے وہ ہے صرف اور صرف اس کی عبادت یہاں سب ایک ساتھ کعبہ کا تواف اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سب ایک ساتھ زمزم پیتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور صرف اور صرف وہی عبادت کے لائک ہے آٹھمی دلہجہ کو سارے حجاج کرام مینہ کی وادی کی طرف روک کرتے ہیں جہاں سے آگاز ہوتا ہے حج کے اس سفر کا جس کا سب کو بے سبری سے انتظار تھا دنیا میں نا جانے کتنی ہی زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہر ایک زبان الگ ہے ایک دوسرے سے لیکن آج ان ساری زبانوں کو بنانے والا ان کی ہر ایک زبا میں دعاؤں کو قریب سے سنے گا اور جواب دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے کیونکہ یہاں آنے والا ہر ایک حاجی اللہ کا مہمان ہے صدیوں سے نہ جانے کتنے ہی لوگوں نے حج کیا ہوگا ان کے پیرو کے نشان آج بھی مینہ کی وادیوں اور عرفات میں محسوس کی جا سکتی ہے اور ان کے تلویہ کی گونج آج بھی ان وادیوں میں گونجتی ہوگی اپنی زندگی کا وہ سپنا جو سب نے دیکھا تھا آج وہ سچ ہو رہا ہے آج سبھی مینہ میں قیام کریں گے اور انتظار کریں گے کل کی صبح کا کیونکہ کل یوم آرافات ہے یہ مزدلفہ ہے جہاں پہ سارے حاجی پوری رات قیام کرتے ہیں اور مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں بے شک ہماری ساری عبادت ہماری ساری زندگی اور موت اور موت کے بعد سے واپسی سب اللہ کے لیے ہے سبھی لوگ مزدلفہ سے کنکڑ چن رہے ہیں کیونکہ اگلا دن شیطان کو عدیل کرنے کا دن ہے مزدلفہ کی رات قیام اور فضل کی نماز کے بعد سارے حاجی رخ کرتے ہیں مینہ کو اس دن اللہ نے ہمارے ایمان کو اور بھی بہتر کر دیا اور مکمل کر دیا میرے مذہب کو جسے اسلام کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وہ دن ہے جس دن شیطان ڈیل ہوتا ہے اور وہ اتنا جر ہوتا ہے جتنا وہ کبھی نہ ہوا ہو اور اسے ریل کرنے کے لیے صرف و صرف سات چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں ہی کافی ہوتی ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر بول کر کے شیطان کو کنکڑی ماری تھی اور یہ عدہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے خکم دیا سارے حجاز کرام کو اس عمل کو کرنے کے لیے تو سارے حاجی نکل پڑے ہیں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اس کے بعد سارے حجاز کرام کو قربانی کرنا ہوتا ہے اس قربانی کا نہ ہی گوشت نہ ہی کھون اللہ کے پاس پہنچتا ہے پہنچتا ہے تو صرف آپ کی نیت اور اس حکم کو نبھانے کی جسے اللہ نے کہا ہے بالوں کو حلق کرانے کے بعد ہر ایک حجاز ساری گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے ایسے جیسے کی وہ آج ہی پیدا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے توافع زیارت جہاں سارے حجاز کرام کعبہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے حرم شریف پہنچتے ہیں اور بینہ احرام پہنے اپنے سادے کپڑے میں کعبہ شریف کے ساتھ چکر لگاتے ہیں اور پھر صفحہ اور مروہ پہاڑی کے بیچ ساتھ چکر لگا کر اپنا صحیح اور توافع زیارت کا ایک احمرکان مکمل کرتے ہیں اگیارہ سے بارہ یا تیرہ دلہجہ تک سارے حجاز کرام مینہ میں قیام کرتے ہیں اور تین دنوں تک مسلسل زمرات کی رمی کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی یاد دعا اذکار اور عبادت میں گزارتے ہیں سارے حجاز کرام کی خواہش اور نیت کا جواب اللہ نے اپنی رحمت کا درواجہ کھول کر دیا ہے ہر ایک بار جب یہ پتھر کو فیکتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ خو اکبر بے شک اللہ سب سے بڑا ہے رحیم ہے اور کریم ہے اللہ ہم سب ہی کو اس نیک راستے پر چلائے جس راستے پر اس نے اپنا رحم اور فضل فرمایا ہے یہ رمی جمرات کے پتھر کو اٹھانا ان پتھروں کو فیکنا اور کعبہ شریف کا تواف یہ سب اللہ کے حکم کی تعمیل اور اپنی بندگی کو ثابت کرنے کے لیے ہے اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں جو بہتر ہو وہ ہمیں عطا کیجئے اور جو کچھ بھی بہتر ہو آخرت کے لیے وہ عطا کیجئے اور ہم سب تمام مسلمین کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے اس حج کے سفر پر ہماری روح جس سکون کا احساس کرتی ہے وہ احساس کوئی اور سمجھ نہیں سکتا ہے یہ لوگ تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ سے ملاقات کی خواہش میں اس پاک زمین پر آئے ان لوگوں نے سفا اور مروہ کے بیچ سات چکر کیا اور اپنا سعی کیا اللہ کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے پتھروں کو فیکا اور انہوں نے اللہ کے حکم سے قربانی بھی کی سبھی کے دل ہدایت سے بھر گئے اور چہرے کے نورانیت اللہ کے اس عبادت کا ثبوت ہے ان سبھی کی خواہش بس اور بس اللہ کی رضا ہے اللہ سبھی کی تمام عبادت اور حج کو قبول کرے جو ہماری تمام دعاوں کو سننے والا اور دلوں کی تمام خواہشوں کو جاننے والا ہے یا آحلین ایلا بنا بقیادی حیجتم یوم الرحیل فوادی سرتم وسار دليلکم یا وحشتی موسیقی